نمشکار دوستو اگر آپ کے پیریٹس اب نارمل ہے تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں تھک اینڈومیٹرم یا اینڈومیٹرل ہائیپرپلیسیا کے بارے میں یہ کیا ہوتا ہے اس کا کیا مہت وہ ہوتا ہے اس کے کیا لکشن ہے کیوں ہوتا ہے کن لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے اس کا ڈائیگنوزز علاج اور اس کے بچاف کے بارے میں میں ہوں ڈاکٹر نیرہ بھان گائنیکولیجسٹ ان اپسٹیشن پہتے سال کے تضربے کے ساتھ آپ کے چینل گائنی پیڈیا سے تو اینڈومیٹرل آپ کے یوٹریس کی انٹرنل موسٹ لائننگ ہوتی ہے جو ہر مہینے آپ کے پیریٹس کے ساتھ جھڑ جاتی ہے ہائپرپلیزیا کا مطلب ہے اب نارملی موٹی ہو جانا اس لیئر کا اس کی ایمپورٹنس یہ ہے کہ کسی کسی کیس میں یہ آپ کے یوٹریس کا یا اینڈومیٹرل کا کینسر کا کارن بن سکتی ہے زیادہ تر یہ مینوپوز اور پیری مینوپوز کی ایج گروپ یعنی پینتیس سے پچپن سال کے مہیلاؤں میں پایا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کے پیریٹس ہیوی ہو سکتے ہیں مہینے میں دوبارہ آ سکتے ہیں آپ کو دو پیریٹس کی بیچ میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے مینوپوز کے بعد بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور کئی بار کئی مہینے سال تک بلیڈنگ نہ ہو اور اس کے بعد بہت بھیانکر بلیڈنگ ہو سکتی ہے اس سے آپ کو خون کی کمی بھی ہو سکتی ہے جن لوگوں میں اینڈومیٹرل ایب نورمیلی تھک ہوتی ہے ان میں ایسٹروجن ہارمون کی قوانٹیٹی زیادہ ہوتی ہے اور پروجیسٹرون تھوڑا کم ہوتا ہے ایسٹروجن وہ ہارمون ہوتا ہے جو آپ کی یوٹریس کی لائننگ کو تھک کرتا ہے اس لئے رسک فیکٹرز فور اینڈومیٹرل ہائپرپلیزیا ہوتی ہیں جن لڑکیاں کبھی پریگننٹ ہوں جن لڑکیوں کو پولیسسٹک اوبریز ہے جن لڑکیوں کو جلدی پیریٹ شروع ہوئے اور دیر میں مینوپوز ہوا جن لڑکیوں نے مینوپوز کے بعد ہارمون ریپلیسمنٹ تھرپی کےول ایسٹروجن کے لیے یوٹریس کی موجودکی کے باوجود جن لڑکی فیملی میں کینسر بریسٹ کینسر اوبری کی ہسٹری ہے اگر آپ کینسر بریسٹ کا علاج تموکسفر نام کی دوائی سے لے رہے ہیں اگر آپ کے بیچ میں کئی مہینے یا کئی سال پیریڈ نہیں آتا اس کی ڈائیگنوزیس یوشیلی الٹرساونٹ سے ہوتی ہے ٹرانس ویجائنل الٹرساونٹ بہت زیادہ ایکیوریٹ ہوتا ہے پیٹ سے کے ہوئے الٹرساونٹ کے اپیکشہ اس کی انٹرپریٹیشن کے آپ کی لائننگ کتنی تھک ہے اس پر نربھر ہے کہ یہ آپ کی سائیکل کا کونسا دن ہے اس کے ایترک اکثر جب ہم آپ کی انڈومیٹرل بائپسی اب نورمل پیریٹس کے لئے کرتے ہیں تب ہمیں انڈومیٹرل ہائپرپلیزیا کا پتا چلتا ہے اگر اس کا شک ہو تو ہسٹروسکوپ ایک دوربین ہوتی ہے جو نیچے سے ہم آپ کے یوٹرس میں ڈالتے ہیں ہسٹروسکوپ سے لائٹ کے ساتھ آپ کے یوٹرس کو پھلا کے اس کا انٹرنل آسپیکٹ دیکھ کے اکثر ہم اس میں سے بائپسی لیتے ہیں جو کی پیتھولوجسٹ کو بھیجتے ہیں وہ اسے مائکروسکوپ میں دیکھ کے ہمیں فائنل ڈائگنوسس دیتے ہیں کہ ہائپرپلیزیا ہے یا نہیں ہے ہے تو اس پرکار کا ہے ایٹپیا ہے یا نہیں ہے یہ بائپسی ریپورٹ کے حساب سے کئی پرکار کا ہوتا ہے سیمپل کامپلیکس ہائپرپلیزیا بداؤٹ ایٹپیا یا سیمپل اور کامپلیکس ہائپرپلیزیا وید ایٹپیا یہ جو ایٹپیا ورڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کینسر میں بدلنے کی زیادہ سمبھاونا ہے اگر آپ کے ریپورٹ میں سیمپل ایٹپیکل ہائپرپلیزیا ہے اور آپ نے علاج نہیں لیا تو ایسی پرستیتی میں آٹھ پرسنٹ مہیلائیں کینسر میں پائی جائیں گی eventually in life کینٹو اگر آپ کی ریپورٹ میں آتا ہے کامپلیکس ہائپرپلیزیا وید ایٹپیا اور آپ نے علاج نہیں لیا تو تقریبا تیس پرسنٹ مہیلائوں میں کینسر eventually بن جائے گا اس کا علاج میڈسکل یا سرجکل ہو سکتا ہے زیادہ تر کیسز میں ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کیونکہ پروجیسٹرون جن کم ہے اسٹرون جن زیادہ ہے اس لیے ہم پروجیسٹرون آپ کو یا تو گولیوں کے مادھیم سے یا یوٹریس میں آئیو سی جی کے مادھیم سے میرینا لگا کے کر دیتے ہیں یا پروجیسٹرون انجیکشنز جیسے کیڈری پو پرویرہ ہوتا ہے یا پروجیسٹرون in the form of creams and gels دیتے ہیں کبھی کبھی اگر کینسر کا ریسز زیادہ ہو تو ہمیں یوٹریس ریمووول آپریشن کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کینسر سے بچے رہیں اس کے بچاف کے لیے آپ کو اپنا ٹائم لی علاج کرنا چاہیے اگر آپ کو پولیسسٹک اوبریز ہیں یا کسی بھی کارن سے آپ کے کئی مہینے پیریٹس نہیں آتی اگر آپ مینپوزل لیڈی ہیں اور ایچار ٹی پہ ہیں اور یوٹریس آپ کے پاس ہے تو ایسٹروجن کنجیننگ ہارمن ریپلیسمن تھیرپی نہیں لینی چاہیے نہ ویڈ ٹھیک کر کے رکھنا چاہیے اور سموک سموکنگ آپ کو آووائیڈ کرنی چاہیے اور دوستو کبھی ابنومل پیریٹس ہوں تو جلدی ہی گائنک کالیجس سے مل کر اس کا علاج کروانا چاہیے کمبائن ایسٹروجن پروڈیسٹروجن پلز بھی آپ کو اس سے پریونٹ کرتے ہیں اگر آپ کا لمبے ٹائم تک پیریٹس نہیں آرہے میں آشک کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مند رہا if yes تو لائک سبسکرائب and share to our ہیلتھ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے نمشکال